اگنیویر اجو کلاس ویرگیر کنی ہے ان کا نیتہ بیجیپ کا کیا کہتا ہم ان کو سکوٹی میں رکھ لیں گا ہماری دفتر میں ہے بھائی ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں ہم کسان کے بیٹے کہتے ہیں اگر تنہیں سکوٹی میں رکھنا ہم تیرے کو سکوٹی میں رکھاں گے آجا ہمارے کسان کی کسان کی خط کی پہلے کی رکھا کر کیونکہ یہ خاکڑ کو منع ہم تنہیں لاکھ ری بھی تنخواہ دے ہوں گے سرکار تو مارتا تیز دار کا ہے ہم تنہیں لاکھ دے ہوں گے ہم پیسے کے لئے ارمی میں نہیں جاتے ہم دیس کے لئے مرنے مٹلنے کے لئے ارمی میں جاتے ہیں مکہ منتری منہورا جی بولتے میں گارنٹی لیتا ہوں پہلے دم مکہ منتری سے پوزنا چاہتا ہوں کہ اگلے چار سال بعد آپ کی گارنٹی ہے کہ سرکار میں رہیں گے اور دیکھیں اس میں نہ کوئی پی ڈی ایف ہے نہ کوئی سویدہ نہ کوئی میڈیکل سویدہ کوئی بھی سویدہ نہیں دے رہی سرکار سارا سارا فائنسہ حضم کر رہی ہے آپ اپنے منتری کے ایم ایم ایل ایل ایم پیز کے منتری کے پی ایم کے ان کے جو پینسن ان کے بھتے بند کرو اور سینہ کو مجبورت پڑھاؤ یہ چھ ایمینے بڑھوانے کے لئے کوٹ میں گیا تھا اس کو سرم نہیں ہے اس کا اٹھان سانو پیٹ نہیں بڑھا آج یہ بولتا ہے چیار سال کی لوگری بہت اچھی ہے روب کا مل جانا چیئے سیسے نا دیکھشوں کو مرد کرو تیشی میڈم آئی تھی ابھی میٹنگ کے اندر بیٹھتی ہے آپ کے جو تمیٹنگ کے مہم پر ہے نا دس ہو پندرہ ہو اون کے اوفیسر لیے بھی یہ کڑھیں تو آپ کے دی تیشی ملوائے تھا آپ ملوائے تھا وہاں سے پندرہ دا سات پندرہ آدمی تمیٹنگ ہے تو آگے ملوائے تھے بھائی یہاں یہاں ہے کہ تیشی ہاں نہیں آگے پندرہ یا تیشی ہاں ہے کہ مردہ بار مردہ بار نمسکار شبی کو ایک میرزی پرساسل کے عدی کاریوں سے جوڑ کے پراتھنا ایک ہے یہ پورا شنکت کسان مورتک کیتھر کھڑیا اور اگر آپ نے ہمارا اچھی آس پڑڑا تو پہلے تیرہ بھی نگا بھی پڑھی لوگ میں ہم نے اندولت سانتی پریہ طریقے سے تڑھایا ہے دوسرا جب ڈیشی صاحب یہ کہتی ہے دیوہاں کیا روکتی آئے ہم اسے بات کریں گے تو یہاں سنیاستی نمسکار کیتھل بریکن ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ میرے نام ہے جے پرگاش اس سمیہ ہم موجود ہے کیتھل کے جلس اچھی والے میں میں آپ کو بتا دوں بیتے دنوں جو ویدھارتیوں نے چھاتروں نے روش پردرشن کرتے ہوئے بسٹینڈ کا جو چوک تھا وہ جام کیا تھا اور اسی کو لے کر کچھ کیس جو درج ہو چکے تھے اسی کو لے کر آج یہاں پر جو کسان اور جو سنگٹت ہیں وہ یہاں پر کسان سنگٹن بھی یہاں پر پہنچ چکا ہے ایس اف آئی کے لوگ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کیسوں کو واپس لینے کے لیے لے کر اور اگنی پتھ جو سکیم ہے اس کو واپس لینے کے لیے جو انہوں نے گیاپنس اپنا ہے وہ بھی ہم باچیت کریں گا جاننے ہی کوشش کر لیتے ہیں کیا کچھ ان کا کہنا ہے اور کیا کچھ ان کی مانگے ہیں کیاپٹن بلجیت مور آج کا جو ویسے ہے جو پچھلے تین سال سے سرکار نے سیندہ کی بھرتی کو روک رکھا تھا اور ہمارے نوزوانوں کے اندرے کو امید تھی کہ ساید ابھی کرونا ختم ہو گیا ہے اور سرکار بھرتی نکالے گی اس امید کو سرکار نے پانی پھیر کر اگنی پتھ کے نام سے اگنی ویروں کی بھرتی کے نام پر ایک یوزرہ تیار کر لی اور یہ ہمارے نوزوانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کیونکہ میں سینہ کی بارے میں اچھی طرح ہی جانتا ہوں 32 سال سیوا کر کے کیپٹن رینگ سے ریٹار ہوں میرا بیٹا بھی آرمی میں افسر ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ سینہ کے اندر چار سال کے اندر کچھ بھی نہیں سکھ سکتا کیونکہ بھارت کی بھگولک پرشتتی آنے کو پرکار کی ہیں میدان ہے ڈیجٹ ہے پہاڑی ہے جنگل ہے اور شیاطن گلیسر ہے چار سال میں تو ایک علاقے کی ٹریننگ پوری نہیں ہوپاتی اور نئے اتھیاروں کی پوری ہوتی کیونکہ سینہ کے اندر سمیں سمیں کوپر ٹریننگ چلتی ہے سال میں کیپسول ٹریننگ چلتی ہے سمائی کی ٹریننگ چلتی ہے اور اُس دوران سمیں سمیں کوپر جوان سیکھتا ہے اور سمیں سمیں کوپر آج کل جو نیا یوگ آگیا ہے اس کے اندر نئے نئے ٹیکنولوجی نئے نئے اتھیار آرہے ہیں ان اتھیاروں کے بارے میں چھے وہ بی ایف ایسار ہے چھے ریڈار ہے چھے لائٹ مشینگن ہے چھے میڈیم مشینگن ہے چھے سی ایم جی ہے چھے نئی رائپل ہے چھے انساس رائپل ہے چھے اکی پھوٹی رائپل ہے چھے فیپٹی سکس رائپل ہے یعنی کہ چھے ٹینک ہے چھے میجال ہے چھے آرٹی کی گنے ہیں ہر ایک پرکار کے نئے نئے انسٹومنٹ نئے نئے ہتھیار آرہے ہیں چھے ہلی کوپٹر ہے چھے لڑاو کیومان ہے ان کے بارے میں چار سال کے اندر تو کچھ بھی نہیں شک سکتے ہوں کیا لگتا ہے یہ جو چار سال کیے ہیں گریبن سکتے ہیں کیونکہ پانچ سال کے بعد تو پینسن بن جاتے ہیں اس کے لیے کیے گئے ہیں اس کے لیے سرکار نے یہ یوزنہ بنائی ہے تاکہ پانچ سال مہین کو پینسن نہ دیں اور چیار سال مہین کو نکال دیں اور پچیتر پرسینٹ کو نکال دیں پچیس پرسینٹ کو رکھ لیں پچیتر پرسینٹ کو باہر نکال کے ابھی گرہ منطلہ علیہ نے پہلے بیان دیا کہ ہم دس پرسینٹ अریکشن دیں گے اس کے بعد رکشہ منطلہ علیہ نے بیان دے دیا رکشہ منطری راجنات نے کہ ہم دس پرسینٹ سے پچپن ہزار سینک ریٹائر ہوتے ہیں جو اپنی کلر سیوہ پوری کر کے آتے ہیں ان کو تو یہ روزگار دیتے نہیں ان میں سے تو آٹھ سے دس پرسنٹ کو روزگار ملتا ہے ان سے کہاں سے ملے گا کلاش بیجے برگیہ کا ایک بیان آیا ہے کہ جو اگنی ویر ہے اس کو میں پراتمکتہ دوں گا کہ بیجے پی آفیس میں میں اس کو گاڑ لگا 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 ہوں دیکھو کتنے سرم کی بات ہے آج کلاش بیجے برگیہ جب برپور ایمپی کا رہنے والا ہے اور وہ بولتا کہ میں بیجے بیجے پی آفیس میں اس کو گاڑ لگا ہوں گا کیا دیش کی سینہ کو گاڑ شیول میں ایک نیتا کے گھرما گاڑ لگانے کے لیے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں بیجے پی کی نیتاوں سے سینہ کو دینے کے لیے ان کے پاس پینسن نہیں ہے پچھنا جو رکشہ بجٹ تھا پہلی بات تو دوسرے دیشوں سے ویسے کم کیا پھر اس میں سے تریسٹ ہزار کروڑ رکشہ بجٹ واپس جما کرا دیا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سینہ کو تیار کر کے اپنے اپنے آفیس میں گاڑ لگائیں گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جنرل ویکی سنگ جب جنرل ویکی سنگ سینہ کا چیپ سینہ دیکھ تھا وہ کلکتہ کے اندر تھا ہم اس کے ساتھ رہے ہم نے اس کی نوکری اس کی میڈم کے ساتھ بھارتی کے ساتھ بھی نوکری کیا ہے تب بڑے بڑے وعدی کرتا تھا کہ سینہ کے لیے کام کروں گا جب دو ہزار تیرہ سپٹیمبر کے اندر ریواری کے اندر پور سینگوں کی ریلی بھی تھی اور موڈی کا وہیں سے شروعات ہوئی تھی اس ٹیم پر جنرل ویکی سنگ نے سینہ کے لیے بہت کچھ کرنے کا اعلان کیا تھا اس ٹیم پر انہ آزار کی اٹیچی لیے کہ جنرل ویکی سنگ گھوم رہا تھا آج وہ دوسری بار سرکار میں منتری ہے تو میں جنرل ویکی سنگ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ چھ مینے بڑھوانے کے لیے کورٹ میں گیا تھا اس کو شرم نہیں ہے اس کا اٹھا ان سالوں پیٹ نہیں بھرا آج یہ بولتا ہے چیار سال کی نوکری بہت اچھی ہے دوب کامر جانا چاہتا ہے اسے سینہ دیکھشوں کو مکہ منتری منہو لال کٹر کا بیانہ ہے کہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اگلے چار سال کے بعد آئیں گے تو ان کو روج گار دیا جائے مکہ منتری منہو لال جی بولتے میں گارنٹی لیتا ہوں پہلے دم میں مکہ منتری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگلے چار سال بعد آپ کی گارنٹی ہے کہ سرکار میں رہیں گے دوسرا مکہ منتری جو اور یعنے کے اندر پورا سینک ہے پہلے ان کو ریش سٹرمنٹ کریں اس کے بعد میں کی گارنٹی لیں تو کیا جس طرح سے ایک مجبوط بھارت بنانے کی بات جو بھارت کا سرکار کر رہی اس طرح سے مجبوط بھارت بن پائے گا یہ اگنی پت ہی ہو جنا بلکل گلت ہے اس سے کوئی بھارت مجبوط نہیں ہوگا اس سے بہت بہت کمزور ہوگا آج ہمارے دیش کی حالات یہ ہے کہ ہمارے ایک طرف چائنا ایک طرف پاکستان آنکھ لگا کے کھڑا ہوا ہے ہمیں ان سے نپٹنے کے لیے بہت مجبوط چینہ کی ضرورت ہے اور چار سال کے اندر وہ موقع دیکھتے ہماروں پر اٹیک کریں گے اور آج کی حالات جو دیش کی ہے ستر پرسینٹ اسلامی دیش ہمارے ویروض میں کھڑے ہو گئے ہیں پیچھے ایک نپور شرما کے بیان کے اوپر یہ ساری بی جے پی کی من گھڑت کانیاں ہیں پوشی کو دبانے کے لیے ایک دمدگنی پت ہی ہو جنا شروع کر دی انہوں نے یہ دیش کے ساتھ بلکل دھوکہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کی نیتاوں سے سینہ کو دینے کے لیے آپ کا پاس پیشہ نہیں ہے آپ اپنے منتری کے ایم ایل اے کے ایم پیز کے منتری کے پی ایم کے ان کے جو پینسن ان کے بھتے بند کرو اور سینہ کو مجبوط بناو یہ سینہ کو مجبوط نہیں بنا رہے خادی دھاری کو مجبوط بنا رہے سینہ کو کمزور بنا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہو بڑے بڑے گھوٹا لے دوسرے کو پر تول جام لگا رہے ہیں ابھی مہارشتہ کے در کیا ہوا ہے ساری خرید پروکت کرنے کے لیے سام کے اندروں نے لے کے گئے تو اس سے بھلٹ سرکار اور کیا ہوگی جو جھیلے سے چولے ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے کسان شکت مورچہ کے سبھی آگو پہنچے اس کا پہنچنے امین کر رہا ہے جو سرکار تانہ سائے ہٹلر سرکار اگنی پتھی ویر یوجنہ لے کے جس کو کہتے ہیں اگنی ویر یوجنہ کبھی کہتے ہیں اسمانی یوجنہ بڑی بڑی یوجنہ کے نام دے دیتی ہے ارے کہاں گئے ہو جنہ ہے یہ سرکار نے کیا کیا آپ کو پتہ دیش کے دنگے فساد ہو رہے تھے اس کا کانگیا تھا ہمارے دیش کے ہمارے دیش کے پورے بھارت کے ناغریکوں کو مافی مانگنی پڑی ایک مسلم کنٹری سے وہ کنٹری جو جس کی جنسی کے پابلس سے ایک روڑ ہے اس سے مافی مانگنی پڑی کس کا کان بجے پی لیڈر کا کان نورپرم سرما جس نے گلتی بیان دیا جس کے کان مارے دیش کو مافی مانگنی پڑی اور جس کے بیان کے کان پورے ہندوستان میں دنگا فساد ہوا کانپور میں بھی دنگے ہوئے آگے جنی ہوئی سب کچھ ہوا اور بلڈوزی بھی چلے ان کی سپنتیاں کر دی گئی وہی بتا رہا ہے کہ اس میٹر کو کیسے دبا دیا جائے اس کے پیاد میں سرکار لے اگنی پت ویر یوزنہ ارے کہاں کی ویروں کو دبایا جا رہا ہے نام دیدی آگنی آگ لگا دیں گے آگنی ایسی بڑی اندر اچھ دے سکار بھائی نیوبتہ چیار سال میں گئی ہو جنا چیار سال میں کامیاب ہوئے گی چیار سال میں سولڈر تھوڑی پکتا ہے پانچ سال میں جا کر سولڈر پکتا ہے چھے مینے کے بعد ٹریننگ اس کی ادھر سٹیٹم ہوتی ہے پھر اس کی پنجاب میں پھر اس کی مارچن میں پھر اس کی جا کر سولڈر پانچ سال میں پکتا ہے سولڈر لڑنے کے لئے کیونکہ بارتر پاکستان چین جو بارڈر ہے وہاں پر سولڈر چاہیے ہمارے کو وہ نہیں چاہیے جس میں وہ ہو گیا کہ چار سال بعد چار سال بعد توڑی میں جاؤں گا دیش آر مر لے گے میرے فوج جی کو سلوٹ کیوں مارتے ہیں کہ ہمارے دیش کے لگتا ہے آج کونوں مارا بھائی سلوٹ ماننا ہے کوئی نہیں مارتا بھائی آرمی یہ نوزبان ہے سلوٹ سلوٹ تو تا مارتے ہیں بھائی دیش کے لئے مارتا ہے آج ہمارے دیش کو کنگال کرتے ہیں ان گدار نیتوں نے اور یہ سرکائر اسی پڑنیتر لے رہی ہے کہ اگنیویر جو کلاس پیر کے ان کا نیتہ ہے کیا کہتا ہم ان کو سکیورٹی میں رکھ لیں ہمارے دفتر میں بھائی ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں ہم کسان کے بیٹے کہتے ہیں اگر تنہیں سکیورٹی میں رکھنا ہم تیرے کو سکیورٹی میں رکھانگے آج ہمارے کسان کی کسان کی خیت کی پہلے کی رکشہ کر کیونکہ یہ خاگڑ کو منا تو انہوں نے ساملی موڈیور کے جو خٹر کا خاگڑ کو منا تو انہیں ساملی ہم تنہیں لاکھ ری بھی تنخواہ دے ہوں گے سرکار تو مارتا ہے تیز دار کا ہم تنہیں لاکھ دے ہوں گے ہم پینسے کے لیے ارمی میں نہیں جاتے ہم دیش کے لیے مرنے مٹنے کے لیے ارمی میں جاتے ہیں اور یہ جو سرکار کہتی ہے کہ ہم چار سال کے لیے دیں گے کیسی سرکار ہے کیا لگتا ہے جو چار سال کا ٹائم کیا ہے جو گریون سیکٹ ہے 1972 کیونکہ پانچ سال کسی سنسان میں اگر کام کرتے ہیں تو اس کی پینشن بن جاتے ہیں کیا ہے پینشن سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے بلکل بلکل پینشن سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے اور ایک دیکھیں اس میں نہ کوئی پی ڈی ایف ہے نہ اس میں کوئی سویدہ نہ کوئی میڈیکل سویدہ کوئی بھی سویدہ نہیں دیری سرکار سارا کا سارا فیسا حضم کر رہی ہے اور ایک فڈی انتر ہو رچ دیا سائد آپ کو پتا ہوگا پترگار ساتھیوں چونتیس ہزار کروڑ کا گھٹالہ کل رات چونتیس ہزار کروڑ کا گھٹالہ ہوا ہے اور اس گھٹالے میں کون سامل ہمارے دیش کا پردان منطری کا رشتہ دار بینک منیجر ہے رشتہ دار جو بہارے دیش کا ہے جو مہارے دیش کا مو دی ہے اس کا بھائی ہے اس کا رشتہ دار سگود اس کا جمعی بینک کا یونین بینک کا منیجر ہے گجرات کے اندر سترہ بینکوں کا پیسہ لوٹے لیا انہوں نے چونتیس ہزار کروڑ کا گھٹالہ کروڑ کا سرکار نے یہ ایسی سرکار ہے دیش کا فیوچر کو بھائی بھی سوچنے کے بجائے اپنے جے بڑھ رہی ہے کیوں بڑھ رہی ہے کیوں کریا گھٹالہ گجرات کے اندر لیکشن آنے والا ہے یہ لیکشن آنے والا ہے اس لئے پیسہ جمع کر رہی ہے لیکشنوں کی تیاری ہے اب دیکھیں مہاراست میں یہی تو کیا ہے انہوں نے یہاں تو اگنی ویریو جنہیں لگا دی نیچے جنہیں سرکار توڑ دی دوسرے کی یہ یہی تو کرتی ہے کچھ ہے اگنی ویرو پہ یعنی اگر اگنی ویر جوانوں پر جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو ان پر کیس ہوئے ہیں تو کچھ پرشاشنے کی بھائی ہم دلی گئے بیشتاری ہیں بھارتمند کا بنتا مہارپا کر کے دکھاؤنے ہیں وہ تھے جو گدار بی جی پی آرے اس کے ٹٹو جنہاں آگ جنی کری جوان کا بھی آگ جنی کرتا جوان کو پتہ یہ میری دیس کی ہم اس کو آگ نہیں لگائیں گے تو کیا لگتا ہے اس کے بیچ جو پارٹی کے لوگ بھی آکے یہ بلکل جیسے کسان دولوں میں کرے بھائی کسان دولوں کو کیا نہیں کہے گا خالستانی ماہ وادی تو جاٹا اندولین ہے فلانہ اندولین دکڑا اندولین تو پر جیوی ہے تو اندولین کو توڑنے کی تیاریہ کی جاتے بلکل تیاریے کریے سرکار اور آج سے جو چوبیس تاریخ سے آج سے یہ ریجسٹریشن سٹارٹ کر رہی ہے جو ویکتی جوان ریجسٹریشن جاہر کرے گا آج ریجسٹریشن برا کونٹ جاہر کرے گا آر ایسس کے ٹٹو جو آر ایسس کے چمچے وہ ریجسٹریشن جاہر کریں گے جوان ریجسٹریشن کیونکہ دیش کے لئے چار سال بازتہ توڑی جاؤں گا میں پندرہ سال کے لئے دیش کے لئے مرنے مکھے منتری منورلال خٹر کا بیان آتا ہے کہ میں گیرانٹی لیتا ہوں کہ اگنی ویروں کو روزگار کی گیرانٹی چار سال کے باتے چار سال باتے تیرہ پتہ میرا خود نہیں باتے مکل جیوان نہیں مروں گا چار سال کی گیرانٹی دے منورلال خٹر سرکار جوٹ کے پٹارے جوٹ کے پٹارے پٹارے جوٹ سرکار نہیں مانتی ہے جو آپ نے تیار کی اگر سرکار نہیں مانتی ہمارے نو جیسے کسان دول نے سب کسان سکر نے مل کر ڈلی جنڈا گاڑ نیو ہم جنڈا گاڑ ڈلی کے جنتر منتر بھائی لگ تنتر کے اندر اپنے آواز اٹھانے کا پردرشن کرنے سانتی پریہ کریں گے جنڈا سرکار کی غلط نیتیوں کے قرن پہنچ سرکار جو بھی قانون لے کر آتی ہے بی جی بی سرکار تب سے آئی ہے تو پہلو انہوں نے کسانوں کو برباد کرنے کے لئے تین قانون لے اس کا ویروت سارے اندوستان میں ڈٹ کر ہوا اور تیرہ منہ لگاتار بادروں پر بیٹھ کر وہ تین قانون واپس کر آئے اور سرکار سے معافی بھی منگو آئی اور سرکار چاہتی دی وہ کسانوں کو کورپریٹ جگت کے گلام بنا دے تاکہ کھتی کو کورپریٹ کبجہ کر لے اور یہ لیبر کی سرینی میں آگے وہاں کام کر ہے کسان تو ان کے جو یہ اگنی پت یوجنہ لے کر آئے اور جو چار سال کا ٹرنگ بنایا ان لوگوں نے یہ میرے مزدور کے اور کسان کے بچوں کے ساتھ بہت بڑی سازی سور دوخہ ہے یہ چاہتے ہیں چار سال کے بعد نوکری کرنے کے بعد یہ کورپریٹ جگت کی گلام میکر ہے مکھے مکھے مانتری جگو میں کہنا چاہتا ہوں کیا 2024 میں آپ مکھے مانتری بنوگے کس چیز کی گرنٹی دیتے ہو آپ لوگ آپ نے تو اپنے ہی پتہ کو نہیں بھائی آپ مکھے مانتری رہوگے گیا نہیں رہوگے کیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوتی کہنے سے کچھ بہت کچھ گیا پندرہ لاکھ دیانگے دو کروڑ روزگار دیانگے اور اتنے سو سمارٹ سیٹی بنا وائیں گے لیکن آج تک دراتل پر کہنے 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 کہیں آپ دیکھ لیو میری بینے بیٹھی ہیں گھن وائڑی وائڑی پردان منتری جی نے بھی کیا اور خٹر شاہب نے بھی کہا بھئی آپ کی پی بڑھ آئی جائے گی آپ کو ریگولر بھی کریں گے لیکن یہ بچاری نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آج یہ بیٹی سڑک پر کون کون س سنگتن آج یہ جو ہمارا شنکت مورچہ ہندوستان کا ایک بنا ہو ہے لگ بگ اس میں 500 سنگتن ہیں اور کتھر میں جتنے بھی 11 12 سنگتن ہیں وہ سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ہم سرکار شے یہ انروض کرتے ہیں بھئے ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کھیل نہ کھیل دیں ان کو ریگولر برتی جیس طرح پہلے ریگولر برتی ہوتی تھی چار شال کی تو شرپ ٹریننگ ٹریننگ ہوتی ہے بچہ کیا دیش کی رکش کرے گا میرا دیش کا نوجوان شرپ پیسے کے بھارت میں جو بھی راج نیتی میں آوے مل منطری بن تو پہلے شینا میں برتی اور پھر آگر راج نیتی کرے تا کی میرا دیش کے نوجوان کی اور جنت کی ان کو پتا لگے میرے دیش کی جنت کیسی ہے اور دیش کے پرتی لگا ہو رہے میں آج ہم راشتر پتی کے نام اگنی پت کے رود گیا پند دیں گے کتھر کے اندر لیکن میں میرے دیماغ کی بات کہتا ہوں میرے دیش کے اندر راشتر پتی کی کوئی جورت نہیں ہے کیونکہ راشتر پتی جس کی سرکار ہوتی ہے اس کا انوشار کرتا ہے پردان منطری جو کہتا جب کسی بھی پارٹی کا نہیں ہوتا لیکن جنت راشتر پتی پر وشواص کرتی ہے لیکن راشتر پتی نہیں بولتا تو ایسے میرے دیش میں راشتر پتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک کرچہ ہے میرے دیش کے اندر ان کو برباد کریں ختم کریں اور پردان منطری کا درک چناؤ کیا ہے میرے دیش کے اندر